اسلام علیکم ویورس آج میں بنانے جاری ہوں چائنیز بریڈ رول یہ بریڈ رول ہم چکن اور ویجی ٹیبل سے بنائیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہاں پر ٹو ٹیبل اس کو آئل ایڈ کیا ہے ایک پین میں اور اس میں میں چکن کا کیمہ ایڈ کر دوں گی میں نے ایک کپ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں جنجر گھارلک پیسٹ ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون اور اس کو سوٹے کریں گے فلم آپ نے میڈیم رکھنی ہے یہ بہت جلی سے ریڈی ہو جاتا ہے یہاں پر کیمے کے کلر جو ہے وہ وائد ہو گیا ہے تو اس سٹیج بھی ہم اس میں سوائسز ایڈ کریں گے میں نے ون ٹیبل اسپون ریڈ چیلی فلیکس ایڈ کی ہے کٹی بھی لال میرچ اور ہاف ٹی سپون کرش کالی میرچ ایڈ کی ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ہیں وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ان مسالوں کو کیمے کے ساتھ بھول لیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں سالٹ بھی ایڈ کر دیں گے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں کیمے کو بھوننے کے بعد اب اس سٹیج میں ہم اس میں ویجیٹیبل ایڈ کریں گے میں نے ایک میڈیم سائز کی شملا میرچ لی ہے اور ایک بڑے سائز کی گاجل بھی تھی اس کو قدوکش کر لیا ہے اس کے علاوہ بنگو بھی ہاف کپ لی ہے آپ اپنی مزی سے تمام ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں اور ان تمام چیزوں کی کونٹیٹی آپ ویڈیو کے نیچے دیکھ سکتے ہیں اب فلیم کو ہم نے میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے اور جس ایک سے دو منٹ کے لیے انہیں ہمیں کوک کر لینا ہے زیادہ کوک نہیں کرنا اس سٹیج پہ ہم یہاں پر ون ٹیبل سپون ہوت ساوس ایڈ کر دیں گے اور ون ٹیبل سپون سویا ساوس اور ون ٹی سپون ویڈگر ایڈ کریں گے وائٹ ویڈگر اور بس جس آپ نے فلیم کو میڈیم ٹو ہائی رکھ رہا ہے اور اس کو جو ہے بھوننے کے ان ویجیٹیبلز کو ہمیں زیادہ کوک نہیں کرنا اب ہم اس میں ہاف کا بھاری پیاس ایڈ کر دیں گے اور ہائی فلیم پر اسے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے روم ٹمپریچر پر تھنڈا کرنے کے رکھیں گے یہاں پہ ہماری فلنگ بلکل ریڈی ہے اور بریڈ کرمز میں نے لیے ہیں حضبے ضرورت اس کے علاوہ دو انڈر میں نے لیے تھے اور اس پہ نمک اور بلک پیپر جو ہے وہ پھیٹ لی ہے بریڈ سلائسز لیے ہیں ان کی کنارے کٹ کر لیے اب میں نے ایک بریڈ سلائسز لی ہے اور اس کو بل لیں گے چاروں سائٹ سے اس کو بل لیں تاکہ یہ فلیٹ ہو جائے اور یہ جو فلنگ ہم نے ریڈی کی ہے اس بار کا آپ نے حیال لکھنا ہے کہ بلکل برائے ہونی چاہیے اب اس میں ٹو ٹیبل سپوم یہ فلنگ ایڈ کریں گے اب اس طرح سے بلیڈ کو ہم رول کر دیں گے اور اس کے جو یہ کنارے ہیں اس میں بلکل ہلکا سا پانی لگائیں گے اور اس کو اس طرح سے بند کر دیں گے اب اسے انڈی میں ڈپ کریں گے اور پھر بریڈ کرنس میں کوٹ کریں گے اچھے سے کوٹ کر لیں یہاں میڈیوم فلیم پر میں نے آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور میں اسے یہاں پر شیلو فرائے کر لی ہوں آپ ڈپ فرائے بھی کر سکتے ہیں ایک بار کا آپ نے خیال لگنا ہے کہ جو ہے آئل آپ کا بہت زیادہ گرم نہ ہوں کیونکہ جیسے ہی آپ بلڈ رول اس میں ایڈ کریں گے وہ فوراں سے ڈارک کلر میں آ جائیں گے تو ہمیں اسے زیادہ ڈارک کلر نہیں دینا ہے کیونکہ بلڈ جو ہے بہت جلدی فرائے ہو جاتی ہے تو فلیم کو میں نے ابھی میڈیوم ہی رکھا ہے اور میڈیوم فلیم پر اسے ہم فرائے کر لیں گے یہ ایک سائٹ سے براؤن ہو گئے ہیں اسے زیادہ ڈارک کلر ہمیں نہیں دینا اب اس کا سائٹ جو ہے وہ چینج کر دیں گے اسے ہاں ایک ایک کر کے آپ اس کا سائٹ فلپ کریں اور اسی طرح سے اسے دوسرے سائٹ سے بھی براؤن کلر دے دیں گے تو اس طرح سے ہمارے چائنیز بیچ رول بلکل ریڈی ہیں یہ دوسرے سائٹ سے بھی گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اور اسے اب ہم نکال لیں گے ایک پلیٹ میں میں نے ایبزوربنٹ پیپر رکھا ہے اس پر ہم نکال لیں گے تو اس طرح سے ہمارے بہت ہی مزے کے چائنیز چیکن ویچ بریڈ رول ریڈی ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹائے کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کریں گے اگر پسند آئے تو پلیس لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر فرنس ٹائم آئے ہیں تو پلیس ریڈ بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میرے دیویں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس سے میری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچا کرے گی اللہ حافظ مере بیلی اللہ حافظ موسیقا موسیقی